بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پاکستان میں جہاں بھی کسی بھی خاتون کے ساتھ زیادتی کی گئی ہے یا اس کا ریپ کیا گیا ہے تو ہمیں موسلی ان کیسز میں ان جیسے کیسز میں ایک جملہ ضرور سننے پڑتا ہے وہ چاہے سانہائے موٹروے کا کیس ہو وہ چاہے نور مقدم کا کیس ہو وہ چاہے چھوٹی سی کوئی بچی کا کیس ہو تو وہ چاہے سانہائے منارے پاکستان ہو ہمیں یہ سننا پڑتا ہے کہ وہ لڑکی وہاں پر کیوں گئی تھی وہ لڑکی وہاں پر کیا کرنے گئی تھی لڑکی نے کس قسم کے کپڑے پہنے ہوئے تھے یہ دو تین سوالات جو ہے ہر جگہ پر اٹھائے جاتے ہیں چودہ اگس کو یہ واقعہ ہوا سولہ اگس کو ویڈیو آتی ہے سترہ اگس کو اس واقعے کی اف آئی آر درج ہوتی ہے سترہ اگس کو میں نے اس پر مکمل ویڈیو بنائی اور اس کے بعد آپ کو بتایا کہ کس طرح سے پاکستان کے بڑے بڑے اینکرز لڑکی کا انٹرویو کرنے پہنچ گئے اپنی ریٹنگ کے لیے اس حوالے سے میں نے آپ کو اپ ڈیٹ کیا آپ کو بتایا کہ کیا کچھ ہو رہا ہے کہ ایک لڑکی کو جو بہت سارے لوگ نہیں جانتے تھے اس انٹرویو کی وجہ سے تقریباً پورے کا پورا پاکستان بلکہ پورے کا پورا ہندوستان بھی اب اس لڑکی کو جانتا ہے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ میں اس ویڈیو میں یہ کہہ رہا تھا کہ یہ ہوگا ایسے کہ آخر میں لڑکی پر ہی ساری ذمہ داری ڈالی جائے گی یعنی کہ وکٹم کو بلیم کیا جائے گا اور یہ پہلی مرتبہ نہیں ہوا ہم اسلامباد کا نور مقدم کیس دیکھتے ہیں جس میں اس کا گلہ کٹا گیا اس کو پھینکا گیا اس کو گھسیٹا گیا اس کو ستائیس چھوڑیوں کے وار کر کے زخمی کیا گیا اور اس کے باوجود پاکستان کے وہ لوگ جو پہلے بھی ان کے ساتھ کھڑے تھے ریپسٹ کے ساتھ وہ یہی منتق پیش کر رہے ہیں کہ جناب یہ لڑکی آئیس پیتی تھی یہ لڑکی جناب لبرل تھی یہ لڑکی پین شرٹ پہنتی تھی اور یہ لڑکی وہاں کرنے کیا گئی تھی کپڑے کون سے پہن کر گئی تھی اس لڑکی کا ماضی کیا ہے یہی سوالات اٹھ رہے تھے موٹروے کیس کے اندر سی سی پیو لاہور جو اس وقت کے تھے انہوں نے یہ کہہ دیا تھا میڈیا کے سامنے کہ عورت رات کو اس ٹائم اس پہر کیا کرنے گئی تھی موٹروے کے اوپر حالانکہ موٹروے سب سے سیف ہوتا ہے خواتین کے لیے بچوں کے لیے کیونکہ وہاں پر سکیوٹی ہوتی ہے دونوں طرف بار لگائی جاتی ہے تو سی سی پیو لاہور جو عمر شیخ تھے انہوں نے بھی یہ بیان دیا تھا وکٹم کو انہوں نے بلیم کیا تھا یہی کچھ یہاں پر اب ہوا ہے چار سو لوگوں نے تو کم ہو بیش چار سو لوگ کہا جاتا ہے انہوں نے تو اس لڑکی کو عائشہ اکرم کو وہاں پر جو کیا اس کے ساتھ لا تعداد ویڈیوز یوٹیوب کی اوپر سوشل میڈیا پر وائرل ہے آپ نے ہر جگہ پر دیکھی ہوگی میں آپ کو کچھ نہیں دکھانے والا یہاں پر یہ تو ان کے ساتھ چار سو لوگوں نے کہہ دیا لیکن میں آپ کو گرنٹی دیتا ہوں کہ پاکستان کے ٹوٹر اور فیس بک کے اوپر اور بہت سارے عام لوگوں میں چار کروڑ لوگ ایسے ہیں جو یہی بات کر رہے کہ یہ لڑکی وہاں پر کرنے کیا گئی تھی لڑکی نے کس قسم کے کپڑے پہنے ہوئے تھے بہت سارے ایسے ایکسکیوزز پیش کر رہے ہیں جس کا کوئی واسطہ نہیں ہے اس کیس کے ساتھ اس کیس کے اندر صرف اور صرف ایک لڑکی ہے جس کا چار سو لوگوں نے ریپ کیا سرے عام اس کے کپڑے پھاڑے اس کے ساتھ بدتمیجی کی چھیڑ خانے کی اس کے ساتھ جگڑا کیا اس کو وہاں پر ویڈیو بنائے گی یہ وہ ویڈیوز ہیں جو عام لوگوں نے بنائی ہے جو دور سے تماشا دیکھ رہے تھے جو قریب سے لوگوں نے ویڈیوز بنائی ہے وہ انہوں نے اپلوڈ نہیں کی کیونکہ اب ان کو خوف ہے ان کو پتہ ہم پکڑے جائیں گے بارال ملزمان کے حوالے سے اپڈیٹس آ رہی ہے کہ وہ بھی گریفت میں ہیں کچھ ملزمان جو شاید وہ گریفتار بھی ہو چکے ہیں کل پرسو اس کی ریپورٹ آ جائے گی نادرہ کی مدد سے سی سی ٹی وی فٹیجز کی مدد سے اور جو ویڈیوز بنائی گئی ہے اس کی مدد سے ان ملزمان کا سراغ لگایا جا رہا ہے اور پولیس کے لئے کہ ہمیں کافی کامیابیاں مل چکی ہیں ملزمان کے قریب ہیں ہم جلد ہی میڈیا کے سامنے پوری دنیا کے سامنے پیش کیا جائے گا میری درخواست ہیں یوٹیوبر سے جو اس لڑکی کو انٹریویو کرنے گھروں میں پہنچے تو اس کے گھر جا کے اس کا چہرہ دکھا رہے سب کو وہ اتنی حمد کرے جب یہ ملزمان پکڑے جائے نا ان کا چہرہ دکھائے اور ان کے گھر والوں کا چہرہ دکھائے پھر یہ حمد کرے وہاں سے بھی ریٹنگ آپ کو مل جائے گی تو وہاں پر آپ لوگ ضرور جائے بلخصوص اکرال حسن صاحب جو ہے لڑکی کے گھر تو آپ پہنچ گئے تھے یہ چار سو لوگ جو پکڑے جائیں گے جتنے ہی پکڑے گئے ان میں سے آپ کو چاہیے کہ آپ ان کے گھر بھی ضرور پہنچے ان کا چہرہ بھی پوری دنیا کو دکھائے یہ معاملہ سر پکڑ چکا ہے نو دس محرم ہے جو کہ اسلام کے نزدیک بہت اہم ترین دن ہے ہمارے مذہب کے لئے دوسری بات واقعہ چودہ اگست کو پیش آیا ہندوستان اس واقعے کے ساتھ بہت برے طریقے سے کھیل رہا ہے پاکستان کو پوری دنیا میں بدنام کر رہا ہے ایمنیسٹی انٹرنیشنل اس معاملے کے اوپر ایکشن لے چکا ہے ٹویٹ کر چکا ہے اس معاملے کے اندر ہم ابھی تک لڑکی کو بلیم کر رہے ہیں آپ سے ریکویسٹ ہے کہ جس دن آپ وکٹم بن گئے خدا نہ خاصتہ آپ کے ساتھ ایسا کچھ ہو گیا پھر آپ کو بہت افسوس ہوگا اس سے پہلے کہ آپ بھی ظالم کے ساتھ کھڑے مت ہو بلکہ ظالم کے خلاف آواز بلند کرے یہ چار سو لوگ جو ہے انہوں نے صرف و صرف ایک لڑکی کا ریپ نہیں کیا بلکہ پاکستان کی عزت کا ریپ کیا ہے انہوں نے انہوں نے پاکستان کی عزت کو خراب کیا ہے اور یہ کیسے خراب کیا ہے آپ جا کے ہندوستان کے یوٹیوب چینلز جا کر دیکھیں آپ ہندوستان کے اخبارات جو انگلش میں ہیں چلے ہندی آپ کو نہیں پڑھنی آتی انگلش اخبارات کی ہیڈ لینز آپ جا کر دیکھیں آپ کو لگ پتا جائے گا کہ یا واقعی پاکستان کی عزت خراب ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے ابھی ائر وائن نیوز پر میں نے خبر دیکھی کہ چودہ اگس کے دن اسی منارے پاکستان کے قریب گریٹر اقبال پارک کے اندر صرف اس لڑکی کے ساتھ بتتمیزی یا چھیڑ خانی کا واقعہ نہیں کیا گیا بلکہ دو اور خواتین تھی جو کہ گرویلو خواتین تھی یہاں پر تو اعتراض یہ ہے نا کہ ایک ٹک ٹوکر لڑکی تھی اس لیے اس نے خود لوگوں کو انوائٹ کیا تھا کہ جناب آپ وہاں پر آجائے ہم آپ کے ساتھ ویڈیوز بنائیں گے اس نے خود دعوت دی اس نے دعوت دی ویڈیوز بنانے کی اس نے یہ دعوت نہیں دی کہ آپ سب لوگ آئے اور میرے کپڑے اتارے اور میرا ریپ کرے ایسا نہیں تھا دو اور فیملیز وہاں پر موجود تھی اور اس فیملیز کی دو لڑکیا ان کو بھی تقریبا سینکڑوں لوگوں نے اسی طرح زدو کوپ کیا ان کو چھیڑنے کی کوشش کی لیکن اس موقع پر دو انٹی رائٹ فورس جو پنجاب پولیس کی ایک ونگ ہے اس کے دو جوان وہاں پر پہنچتے ہیں اور لڑکیوں کو ریسکیو کر کے لے جاتے ہیں زار سے بات ہے دو جوان ہو پولیس کے سینکڑوں لوگوں تو ان کو وہاں سے گرفتار کرنا پکڑنا بہت مشکل کام ہوتا ہے خیر ان کو وہاں سے بھگا تو دیا لیکن انہوں نے لڑکیوں کو ریسکیو کر لیا یہ دو لڑکیاں کون ہیں یہ ابھی تک منظر عام پر نہیں آئی اور جن کی ایکسیس ہو بھی خدارہ ان کے چہرے کسی کو کم از کم مت دکھائے البتہ ان کی تاجانب سے کسی قسم کی کوئی پولیس کمپلین ابھی تک فائل نہیں کی گئی متعلقہ تانے میں تیسری بات اس میں یہ ہے کہ بہت سارے یوٹیوب چینلز بہت سارے ہمارے نیوز چینلز بہت سارے اخبارات اس کو یہ لکھ رہے ہیں کہ جناب یہ چھیڑ خانی اور بدتمیزی کا واقعہ ہے خاتون کے ساتھ بدتمیزی کا واقعہ ہے میری نظر میں یہ کوئی بدتمیزی یا چھیڑ خانی نہیں ہے بلکہ ریب بھی نہیں ہے یہ جنسی دیشتگردی کا واقعہ ہے اور جنسی دیشتگردی کی جو دفعات ہے اس مقدمے میں لگنی چاہیے یہ بلکل کھلم کھلا دیشتگردی ہے مطلب یہ ہے کہ ایک پبلک پوائنٹ ہے پاکستان کا ایک نیشنل پوائنٹ ہے پاکستان کی ایک پہچان ہے پاکستان کا ایک فخر ہے جہاں پر انیس سو چالیس میں ایک عظیم تقریر کی گئی تھی پاکستان کے عظیم رہنماؤں کی جانب سے اس جگہ پر ایک پاکستانی خاتون کو چار سو لوگ جو پاکستانی ہی ہے انہوں نے وہاں پر سرعام ریپ کیا اس کے کپڑے پھاڑے اس کے ساتھ بدتمیزی کی اس کو گھسیٹا اس کو حراسہ کیا ہر طرح سے ہر اینگل سے جو ان کے دل میں آ رہا تھا وہ کر رہے تھے مطلب ان کو کیمروں کی فکر نہیں تھی even تو کچھ ریپٹس تو اپنے ہاتھ میں موبائل پکڑ کر ان کی ویڈیوز بنا رہے تھے ان کو اس چیز کی کوئی فکر نہیں تھی ان کو پولیس جو وہاں پر کھڑی تھی ان کو ان کی کوئی فکر نہیں تھی ان کو وہاں پر موجود سیسی ٹی وی جو فوٹیجز لگی ہوئی ہے سیف سٹی کی کیمرے لگے میں اس کی کوئی فکر نہیں تھی مطلب دیشتگردی ایسے ہوتا ہے دیشتگردوں کو کوئی فکر نہیں ہوتی وہ مسجد میں گھل جاتے وہ چرچ میں گھل جاتے وہ مندر میں گھل جاتے وہ جلوس جلسوں پر جا کر محفلوں ملادوں پر جا کر حملے کرتے ہیں اٹیک کرتے ہیں ان کو کوئی فکر نہیں ہوتی کیونکہ وہ دیشتگرد ہوتے وہ تو قانون سب کچھ توڑ دیتے ہیں تو انہوں نے بھی ہر طرح کا قانون توڑا ہے اور یہ صرف اور صرف چھیڑ خانی یا بتتمیزی یا جھگڑا نہیں ہے بلکہ ایک جنسی دہشتگردی ہے اس کو جنسی دہشتگردی کہا اور لکھا جائے At the end of the video میں آپ سے پھر ریکویسٹ کروں گا کہ خدا رہا اپنی ذہنیت کو بدلے آپ مظلوم کے ساتھ کھڑے ہو نا کہ ظالم کے ساتھ اور جب آپ مظلوم کے ساتھ کھڑے ہو نا تو آپ ایسی وجہ سامنے نہ لے کے آئے کریں لڑکی نے کپڑے کون سے پہنے ہوئے تھے لڑکی گئی وہاں پر کیوں تھی لڑکی کیا کرنے گئی تھی لڑکی نے کیوں ان کو بلایا لڑکی نے ان کو صرف اس لیے بلایا کہ آپ ہمارے ساتھ ویڈیوز بنائیں اس لیے نہیں بلایا کہ جناب آپ آ کر میرے کھپڑے پھاڑے یہ آپ لوگ ذہن میں رکھیں تو وکٹم کا ساتھ دے جتنا ہو سکتا ہے اس سے پاکستان کا پوزیٹیف چہرہ سامنے آئے گا آپ لوگوں کی وجہ سے بہت سارے لوگوں کی وجہ سے جن کی ذہنیت ہی ایسی بنی ہوئی کہ جو ہر جگہ لڑکی کو بلیم کرتے ہیں پاکستان پوری دنیا میں بدنام ہو رہا ہے وہ چار سو زبادار نہیں ہے بلکہ چار کروڑ وہ لوگ جو سوشل میڈیا پر بیٹھے ہوئے اور اس لڑکی کے خلاف آواز اٹھا رہے اور ان لڑکوں کا ایک قسم کا وہ سرار ہے کہ جناب آپ نے بہت اچھا کام کیا کیونکہ وہ پردہ نہیں کر رہی تھی برکہ نہیں پہن رہی تھی اس کو چھیڑنا اس کے کپڑے پھارنا آپ کا حق تھا یہ غلط ہے اس سے پاکستان کا جو چہرہ ہے وہ خراب ہوتا ہے خدارہ پاکستان کی عزت کرے اسلام کی عزت کرے اپنے ملک کی عزت بچائے اور وکٹم کے ساتھ کھڑے ہو یہ نہ ہو کہ کل کو آپ وکٹم بنجے اور آپ پر لوگ ایسی باتیں کریں آپ لوگ کومنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کر سکتے ہیں اللہ حافظ پاکستان ہمیشہ زندہ بات